بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چیتوں کے بارے میں سب کوئی معلوم ہے کہ یہ انتہائی تیز رفتار خون خوار اور خوفناک ہوتے ہیں چیتہ کا لفظ سن سکرت کے لفظ چترہ سے نکلا ہے جس کا مطلب دھبے دار یا نشان زدہ یا صاف کیا ہوتا ہے آج ہم چیتوں کے بارے میں آپ کو چند دلچوست باتیں بتا رہے ہیں جو آپ کو اس سے پہلے معلوم نہیں ہوئی ہوں گی پچھلے برفانی دور میں چیتوں کا تقریباً مکمل دور پر خاتمہ ہو گیا تھا جدید چیتے اپنے اباؤ اجداد کے ایک چھوٹے سے گروپ کے جانشین ہیں اور عملی طور پر ایک دوسرے کے کلون ہیں زمانہ قدیم میں مشرق وستہ اور مصر کے لوگ چیتوں کو پالتے تھے انہیں شکار کرنا اور گھوڑوں کی پیٹ پر بیٹھنا بھی سکھایا جاتا تھا مادہ چیتے ایک بار پیدا ہونے والے بچوں کو جھول جو اکٹھے پیدا ہوئے ہوئے ہوں میں آدھے سے زیادہ بچے ایک سے زیادہ باپ کی اولاد ہوتے ہیں جنگل میں صرف تیس فیصد بچے ہی زندہ رہ پاتے ہیں جبکہ انسان کی دیکھ بال میں بچنے والے بچوں کی تداد اسی فیصد ہے بہت سری مادہ چیتوں نے زندگی پر ایک بچے کی پرورش کر کے اسے بڑا نہیں کیا ہوتا لیکن کچھ مادہ چیتے بہت اچھے طریقے سے بچوں کی پرورش کرتے ہیں چیتا شیر کی طرح دھار نہیں سکتا وہ بلی کی طرح میاؤں کر سکتے ہیں پرندوں کی طرح چہک سکتے ہیں کتے کی طرح بھونک سکتے ہیں اور سام کی طرح آواز نکال سکتے ہیں کچھ چیتوں کے رنگ سفید سرمائی سرخی مائل نیلگون اور کریمی بھی ہوتے ہیں چیتے ہر روز پانی نہیں پیتے وہ تین سے چار دن بعد ایک دفعہ پانی پیتے ہیں چیتے صرف تین سیکنڈ میں زیرو سے ساٹھ میل فی گھنٹہ کی رفتار تک پہنچ سکتے ہیں یہ کئی سوپرکاروں سے زیادہ ہے دوسرے جانور کی مصابقہ سے بچنے کے لیے چیتے دن کے وقت شکار کرتے ہیں جب وہ کسی جانور کا شکار کرتے ہیں ان کے جسم کا درجہ حرارت چالیس ٹگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے دوڑتے ہو چیتے کے پاؤں زمین پر کم وقت کے لیے لگتے ہیں جبکہ اس کا جسم ہوا میں زیادہ دیر کے لیے ہوتا ہے دوڑتے ہو چیتہ اکیس فٹ کی چھلانگ بھی لگاتا ہے چیتے کافی سست ہوتے ہیں وہ اپنے وقت کا اٹھاسی فیصد بیٹھ کر گزارتے ہیں سارا نامی ایک مادہ چیتے کے پاس دنیا کے تیز درین جانور کا ریکارڈ ہے سارا نے سو میٹر کا فاصلہ پانچ سے پچانوے سیکنڈ میں تیہ کیا تھا اس کے زیادہ سے زیادہ رفتار اکاٹ میل فی گھنٹا رہی چڑیا گھر میں رہنے والے چیتوں میں زیادہ تواہ نہیں ہوتی ہے وہ اکثر نروس اور ذینی دباہ کو شکار رہتے ہیں دنیا بھر کے چڑیا گھروں میں چیتوں کو کتوں کو پلوں کے ساتھ پالا جاتا ہے جس سے چیتے زیادہ نروس نہیں ہوتے برونکس کے ایک چڑیا گھر میں چیتوں کو لبھانے کے لیے کیلون کلائن کا اوبینیشن فار مین پرفیوم استعمال کیا جاتا ہے یہ پرفیوم دوسری خوشبوں کے مقابلے میں چیتوں کو زیادہ لبھاتا ہے اس وقت دنیا کے جنگلوں میں اکتر سو چیتے ہیں دنیا بھر میں نوے فیصد مقامات پر جہاں پر کبھی چیتے تھے اب نہیں ہیں تو پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے چیتوں کے بارے میں چند دلچسپ حقائق سے آپ کو اگاہ کیا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے میربانی سے لائک کریں شیئر کریں اور اس ویڈیو کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھے وہ کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں شکریہ شکریہ